اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس تسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیٹر سائنس کیس لیسن میں ہم انٹرنل بسز اور ٹائپس آف ریجسٹرز کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک ہمارے فیڈرل کے پی کے بلوچستان کی کلاس فرسٹ اے کے چپٹر نمبر 3 سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں آتا ہے جبکہ پنجاب کے چپٹر نمبر 5 کپیٹر آرکیٹیکچر میں اور سندھ کے چپٹر نمبر 1 بیسکس آف انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آتا ہے اس ٹاپک پہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے انٹرنل بسز کے بارے میں فنکشن اور ٹائپس آف ریجسٹر کے بارے میں جانیں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ بلکل مفت دستیاب ہے ہیلو سیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بس اینڈ ٹائپس آف بسز سیڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک بس کیا ہوتی ہے اور یہ کس فنکشن کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کی کچھ ٹائپس دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ٹائپس آپس میں ایک دوسرے سے ڈیفرنشیئٹ کیسے کرتی ہیں اور کس طرح پرفارم کرتی ہیں تو سیڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں بسز کے انٹرڈکشن کے ساتھ تو سیڈنٹس بس ہمارے پاس ایک کمیونیکیشن چینل ہوتا ہے بیٹوین سی پی ایو اور کمپیوٹر کی باقی ڈیوائسز کے درمیان میں یعنی ہمارے پاس بس جو ہوتی ہے یہ بسکلی وائرز ہوتی ہیں یا کمیونیکیشن لائنز ہوتی ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کی سی پی ایو کو کنیک کرتی ہیں باقی کی کمپیوٹر ڈیوائسز کے ساتھ یہاں پہ باقی کی کمپیوٹر ڈیوائسز میں ہمارے پاس for example input output ڈیوائسز آ جاتی ہیں اور ان input output ڈیوائسز کے علاوہ ہمارے پاس جتنی بھی اور ڈیوائسز ہیں for example ہمارے پاس میمری ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی اور ڈیوائس ہے وہ بھی ہمارے پاس آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں انہی بسز کی مدد سے اور یہ بسز جو ہوتی ہیں بسکلی ہمارے پاس وائرز کی فارم میں یا کمیونکیشن لائنز کی فارم میں ایک کمیونکیشن چینل ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جاتی ہیں تو یہاں پر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسز کو یوز کر کے ہم لوگ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں فروم پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی یہاں پہ ایک ضروری بات جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے اس کمیونکیشن چینل پہ وہ ہوتا ہے یوزنگ الیکٹریکل سیگنلز یعنی فار اگزامپل ایک سی پی او تھا ہمارے کمپیوٹر کا اور ایک ہماری کوئی آئیو ڈیوائس تھی آئیو ڈیوائس سے مراد ہماری یہاں پر انپوٹ آوٹپوٹ ڈیوائس ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی ڈیٹا ہم نے ٹرانسفر کرنا تھا اب یہ جو ڈیٹا ہے اس کمیونکیشن لائن پر آنے سے پہلے یعنی اس بس پر آنے سے پہلے یہ جو ڈیٹا تھا ہمارے پاس جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے یہ ایکزسٹ کرتا ہے بٹس کی فارم میں یعنی کہ ونز اور زیروز کی فارم میں اور اس ڈیٹا کو پہلے ہم کنورٹ کرتے ہیں الیکٹریکل سیگنل کی فارم میں اور پھر اس الیکٹریکل سیگنل کو ہم لوگ ٹرانسفرمیٹ کر دیتے ہیں اس بس کے اوپر جو کہ ہمارے پاس یہاں آئیو ڈیوائس تک ریسیو ہو جاتا ہے اور پھر آئیو ڈیوائس جو ہے دوبارہ اسی الیکٹریکل سیگنل کو کنورٹ کرتی ہے بٹس کی فارم میں تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس وہ میتھرڈ یا وہ فنومنہ جس کی مدد سے ہمارے پاس بسز کو یوز کر کے ہم لوگ ڈیٹا کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسفر کرتے ہیں اب سٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں اور اس کے بارے میں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں تو سٹوڈنٹس جس طرح کے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ بس ہمارے پاس ایک کمیونکیشن چینل ہے اور ہر کمیونکیشن چینل کی ہمارے پاس ایک کپیسٹی ہوتی ہے اسی طرح ہر بس کی بھی ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ کپیسٹی ہوتی ہے یعنی ایٹا ٹائم وہ کتنے ڈیٹا کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کر جا سکتی ہے اس کو اگر ہم اپنی ریئر لائف سے کمپیر کریں تو اس کو ہم لوگ سپوس کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک روڈ ہے اور اس روڈ کا جو سائز ہے وہ میئر کرتا ہے کہ ایٹا ٹائم اس روڈ پر سے کتنی گاڑیاں گزر سکتی ہیں فار اگزامپل ایک اور دو اگر اسی روڈ کا سائز میں بڑا کر دیتا تو یہاں پر میرے پاس دو سے زیادہ ایٹا ٹائم گاڑیاں گزر سکتی تھی فار اگزامپل ایک دو تین چار پانچے انڈ سو آن یعنی ہم نے اگر اپنے کمیونیکیشن چینل کا سائز انکریز کر دیا تو ہمارے پاس جو ڈیٹا پر سیکنڈ یا پر منٹ یا پر ریٹ جو ڈیٹا کا ریٹ تھا ہمارے پاس جو ٹرانسفر ہو رہا تھا ایٹا یونٹ ٹائم وہ ہمارے پاس انکریز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فار اگزامپل اگر ہمارے پاس ایک بس تھی جس کے اندر ہمارے پاس 16 لائنز تھی تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس اتا ٹائم 16 بیٹس کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جا سکتا ہے اسی طرح اگر ہمارے بس میں 32 لائنز تھی تو یہ ہمارے پاس جو ہے اتا ٹائم یہاں پر سٹوڈنٹ یہ لائنز لکھا ہوا ہے اتا ٹائم ہمارے پاس 32 بیٹس کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جا سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ ہر بس کی ڈیفرنٹ کپیسٹی ہوتی ہے اور جتنی زیادہ کپیسٹی ہوتی ہے اتنا ہی فاسٹر ہمارے پاس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے اب سیڈنٹ آگے چلتے ہیں اور بسس کی ٹائپس کو سمجھتے ہیں تو اگر بات کی جائے بسس کی ٹائپس کی تو ہمارے پاس بسس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈیٹا بس دوسری ہوتی ہے ایڈریس بس اور تیسری ہوتی ہے کنٹرول بس یہ جو تین ٹائپ آف بسس ہیں یہ تینوں جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈیٹا یا ڈیفرنٹ ٹائپ آف انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں یعنی جس طرح کہ ان کے نام سے ظاہر ہے جو ڈیٹا بس ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانے کے لیے یوز ہوتی ہے جبکہ جو کہ ایڈریس بس ہے یہ ہمارے پاس یوز ہوتی ہے ایڈریسز کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانے کے لیے یہاں پہ ایڈریسز سے مراد ہماری جو ہے میمری لوکیشنز کے ایڈریس ہیں یعنی آپ کو معلوم ہے جس طرح کہ ہمارے پاس میمری کے اندر ڈیفرنٹ لوکیشنز ہوتی ہیں اور ہر لوکیشن کا ایک ڈیفرنٹ ایڈریس ہوتا ہے تو اگر ہم کسی بھی میمری لوکیشن کا ایڈریس جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایڈریس بس اور پھر اسی طرح ہمارے پاس کنٹرول بس ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس کنٹرول سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ کنٹرول سگنلز ہمارے پاس کنٹرول یونٹ ہمارے پاس جنریٹ کر سکتا ہے یا اور بھی کوئی جنریٹیڈ اگر کنٹرول سگنل ہے تو وہ ہمارے پاس کنٹرول بس جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے یوز ہوگی اس ٹائم ہم لوگ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری کمپیوٹر ارگنائزیشن کے جو چار مین کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہیں یہ چار مین کمپوننٹس جس طرح یہ آپ کو یاد ہوگا ایک سی پیو ہوتا ہے دوسرا میمری اور تیسری انپوٹ ڈیوائسز اور چوتھی آؤٹپوٹ ڈیوائسز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں جو میجر کمپوننٹس ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں انہی تین بسز کی مدد سے سب سے پہلے ہمارے پاس ویزبل ہے اس ٹائم ڈیٹا بس یہ ہمارے پاس ڈیٹا بس ہے جس طرح یہاں پر مینچن بھی کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایڈریس بس ہے اور پھر ہمارے پاس کنٹرول بس ہے یہاں پر ڈیٹا بس ہمارے پاس ڈیٹا کو لے کے جانے کے لیے یوز ہوتی ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا سی پیو سے میمری تک میمری سے آئیو تک یا آئیو سے سی پیو تک یا ان تینوں کے درمیان میں سے کسی بھی دو کے درمیان لے کے جانے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا بس جو ہے اب یہاں پر آپ نے ایک ایمپورٹنٹ بات سٹڈنٹ دیکھنی ہے کہ یہ جو ڈیٹا بس ہے اس کے ایروز جو ہیں وہ ہمارے پاس بس کی طرف بھی ہیں اور پھر کمپونٹ کی طرف بھی ہیں یعنی سی پیو کی طرف بھی ہیں اسی طرح میمری کا بھی دیکھا جائے تو میمری سے بھی ڈیٹا آ رہا ہے اور میمری میں بھی ڈیٹا جا رہا ہے اسی طرح آئیو ڈیوائیس سے بھی ڈیٹا آ رہا ہے اور ان کی طرف بھی جا رہا ہے تو جو ڈیٹا بس ہے وہ آپ کے پاس two way communication کے لیے use ہوتی ہے یعنی یہ ہمارے پاس سی پیو سے ریسیف بھی کرتی ہے ڈیٹا اور سی پیو میں ٹرانسفر بھی کرتی ہے اسی طرح ہمارے پاس ڈیٹا بس میمری سے ریسیف بھی کرتی ہے اور میمری کو ٹرانسفر بھی کرتی ہے اسی طرح آئیو سے ریسیف بھی کرتی ہے اور آئیو کو ٹرانسفر بھی کرتی ہے لیکن اگر ہم لوگ ایڈریس بس کی بات کریں جو کہ ہمارے پاس یہ second number کی بس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ one way communication ہے یعنی یہ data جو ہے CPU سے صرف اور صرف receive کرتی ہے اگر CPU کو کوئی بھی data بھیجنا ہوگا یعنی address کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہم لوگ data ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں وہ basically address ہے data نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو address بس ہوتی ہے وہ CPU سے address receive کرتی ہے CPU کو کوئی address بتاتی نہیں ہے اسی طرح یہ جو ہے ہمارے پاس memory کو address بتاتی ہے memory سے receive نہیں کرتی اسی طرح آئیو کو بھی یہ address صرف بتاتی ہے ان سے receive نہیں کرتی اس بات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ یوں ہو سکتا ہے کہ for example ہمارے CPU نے کوئی data access کرنا تھا اور وہ data جو تھا ہماری کسی memory location پہ save تھا اب ہمارے CPU کو اس memory location کا address پتا ہے تو ہمارا CPU کیا کرے گا اس address کو جو ہے address بس میں ڈال دے گا یعنی یہ جو ہمارے پاس address ہوگا جو ہمارے CPU کو پتا ہوگا جہاں پہ یہ data پڑا ہوا ہے یہ جو address ہوگا یہ ڈال دیا جائے گا ہمارے پاس address بس میں اور پھر address بس جو ہے اس data کو لے کر جائے گی کس کے پاس memory کے پاس اور memory کو بتایا جائے گا کہ اس address کے اوپر جو بھی آپ کے پاس data پڑا ہے اس کی requirement ہے CPU کو تو ہماری memory جو ہے ای address بس سے وہ address اٹھائے گی اور اس address پہ یعنی اس memory location پہ جو data پڑا تھا اس data کو ہمارے پاس رکھ دیا جائے گا کس کے اوپر data بس کے اوپر اور پھر یہ جو data بس ہے اس memory location سے data کو اٹھا کر data کو لے کر جائے گی CPU کے پاس اور CPU کو وہ data مل جائے گا تو سورنٹ اسی طرح اگر ہم لوگ control بس کی بات کریں تو وہ بالکل data بس کی طرح two way communication ہوتی ہے یعنی وہ control signal CPU کو بھی دیتی ہے اور CPU سے لے کر کسی اور device کے پاس بھی جاتی ہے اسی طرح memory سے بھی لیتی ہے اور memory کو بھی control signals transfer کرتی ہے اور same is the case for IO devices یعنی IO سے بھی ہم لوگ control signal لے سکتے ہیں اور IO کو بھی دے سکتے ہیں تو سیڈنٹ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بسز کیا ہوتی ہیں ان کی different types کیا ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بسز کی capacity کیا ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس communication ان تینوں different types of buses میں کس طرح کی جاتی ہے سٹور کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا address جو ہے اسے بھی سٹور کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں general purpose registers کا اور سی پیو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ arithmetic operations کرتا ہے like plus minus multiply divide کے تو یہ تمام operations کرنے کے لیے ہمیں سی پیو کی اندر ایک internal short memory کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ ہمارا یہ تمام data temporary سٹور ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ ایک register سے دوسری register میں data movement کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے ہمارا general purpose register اسے ہم سیکھیں گے آگے چل کے جب ہم اس کی further types پڑھیں گے general purpose register جیسے کہ ہم نے کہا بہت ہی چھوٹے size کی memory ہوتی ہے CPU کے اندر اس کا size ہوتا ہے 8 bit سے لے کر 32 bit تک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CPU center processing unit جسے ہم الہدہ سے detail میں ایک ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں یہ وہ small سی chip ہے جو کہ کمپیوٹر کے تمام operations perform کرتی ہے اب اس کے اندر اس کے جو internal اس کے اندر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان general purpose registers کی تاکہ ان operations ہیں انہیں perform کیا جا سکے تو normally general purpose registers کی چار types ہیں ایک جسے ہم accumulator کہتے ہیں data register base register اور counter register اس کے علاوہ بھی general purpose register کی مزید کچھ types ہیں لیکن وہ آپ پڑھیں گے advanced glasses میں یہاں پہ ہم نے ان چار registers کو سمجھ نا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے cpu operations میں role play کرتے ہیں سب سے پہلا ہم start کرتے ہیں accumulator کے ساتھ اور سمجھتے ہیں کہ accumulator کیا ہوتا ہے accumulator کو عام طور پہ ax سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ وہ register ہوتا ہے جو کہ cpu کے اندر اس کے arithmetic and logical operations perform کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب بھی arithmetic word آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بات یہاں پہ کر رہے ہیں plus minus multiply اور divide کی یہ کرتا ہے کہ operations کے دوران جو ہمارے results ہوتے ہیں جو ہوتی جاتی ہے اس zero کے اندر وہ value add ہوتی جاتی ہے اور اس کے بعد value ہماری update ہوتی جاتی ہے یعنی ہمارا ہر result اس initial value میں add ہوتا جاتا ہے اب اگر ہم ax register structure کے اوپر بات کریں تو اس کے اندر دو bit register پہ consist کرتا ہے اس کے اندر مزید دو bit register دو registers ہوتے ہیں ہر register 8 bit size x divided ہوتا ہے ah and al 8 bit al 8 bit دونوں ملا کے یہ ہمارے پاس ax بناتے ہیں 16 bit register ax اور یہ چیز ہم اس figure سے بھی سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ax مکمل register ہے اور اس کے اندر مزید دو small registers ہیں h اس کا size 8 bit ہے al 8 bit ہے accumulator ہم نے سمجھ لیا کہ inside cpu ایک بہت اہم register ہے جو کہ آپ پر فارم کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں next جو اس کی type ہے وہ قلاتی ہے base register general کہ ہم جب ایک register سے دوسری register میں value send کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس خاص value کا address بتاؤ ہونا چاہیے تو base register کیا کرتا ہے یہ اس خاص value کا جس کے اوپر آپ نے operation perform کرنا ہے اس کا memory address hold کر کر رکھتا ہے تا کہ جب کبھی بھی ہم ویلیو کو access کرنا چاہیں اور اس کو access کرنے کے لئے ہم bx کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے کہ اس دوسرے variable کی طرف point کرتا ہے کیونکہ اس دوسرے variable کا address ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے اور یہ بھی 8 bit registers پہ consist کرتا ہے اس کے اندر بھی دو حصے ہوتے ایک کے لاتا ہے bh اور ایک لاتا ہے bl اور ان دونوں کو ملا دیں تو ہمارے پاس total bx register بن جائے گا اب یہ کام کس طرح سے کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک value ہے اور ایک value جس کو آپ access کرنا چاہتے ہیں جس آپ operations perform کرنا چاہتے ہیں وہ value یہاں پہ ایک register پہ store ہے اور اس کا address 7009 یہ اس کا address ہے value یہاں پہ ہے 5 اب اگر آپ 5 کو access کرنا چاہتے ہے تو آپ کو اس کا address پتا ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارے پاس bx register ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جس value کو کرنا چاہتے ہیں اس کا address ہے یہ اپنے اندر store کر لے گا تو جب کبھی بھی آپ 5 تک access کرنا چاہیں گے تو آپ bx کے through اس کو point کریں گے اور اس register میں موجود پڑی ویلیو کو آپ access کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں 3rd type کی جو کلاتا counter register ریپیٹیڈلی استعمال کرنا چاہتے ہیں یا لوب کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ counter register کا استعمال کرتے ہیں counter register جو کہ cx کہلاتا ہے اس کو cx show کرتے ہیں تو اس کی value جو ہے وہ ہم set کر دیتے ہیں جتنی مرتبہ ہم نے اپنی instructions ہماری loop کام کرنا چھوڑ دیتی ہے repetition کا process ہے وہ بھی وہاں پہ آکے ختم ہو جاتا ہے یعنی let's suppose کہ ہمارے پاس یہ 5 instructions see 1 2 3 4 5 اور ان پانچوں کو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو repeat کرنا چاہتے ہیں 10 times تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ cx کی value set کر دیں گے 10 اور پھر کیا ہوگا کہ جب یہ 1 repetition مکمل ہو جائے گی تو cx value 1 minus ہو جائے گی اور یہاں سے new value آجائے 9 اس کے بعد پھر repetition کا process ہوگا اسی طرح سے ہم اس register کی مدد سے کچھ خاص instructions کو repeat کرتے رہیں گے ایک وقت آئے گا اس کی value کم ہوتے ہوتے zero ہو جائے گی اور تب جا کے ہماری loop break ہو جائے گی اور پھر یہ instructions repeat ہونا بند ہو جائیں گی تو یہ دراصل کلاتا counter register اب بات کرتے ہیں جو last type ہے ہماری کلاتا ہے data register جس کو dx show کرتے ہیں یہ دراصل استعمال ہوتا multiply اور divide operations کے لئے کیونکہ یہاں پہ multiply اور divide میں کیا ہوتا ہے کہ ہم operations perform کرتے ہیں تو ہمیں larger value store کرنا پڑتی ہے تو data register کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ arithmetic operations apply ہوتے ہیں multiply divide کے وہاں پہ data register کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے results کو store کرتا ہے اس کے اندر بھی دو registers ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے dh اور ایک ہوتا ہے dl ان دونوں سے مل کے dx بنتا ہے یہاں پہ ایک figure میں مکمل دکھائے گیا ہے general purpose registers کو ax consist جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ax لکھا ہے ax کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہے al اور h پھر لکھا ہے base اس کے ساتھ لکھا ہے bl اور bh یعنی یہ دونوں مل کے bx بنا رہے ہیں اس طرح cl اور ch مل cx بنا تے ھ dh bx بناتے ہیں total size is 8 bit 2 ملا 16 bit بن جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ register آتے ہیں جو کہ 32 bit register ہوتے ہیں جن کے اندر زیادہ capability ہوتی ہے instructions کو store کرنے کی وہ کھلاتے extended general purpose register ایسے یہاں پہ ax جو ہے یہ ایک general purpose register ہے اسی طرح اگر آپ size بڑھا دیں گے تو یہ ہو جائے گا extended ax یعنی کہ اس کا size پہلے 16 bit تھا اب اس کا size ہو جائے 32 bit تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ general purpose register جو ہوتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتے ہیں اور وہ CPU کے اندر کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں CPU کے internal operations کو perform کرنے کے لئے